غلطی سے اگر دعا قنوط رہ جائے تو اس کے لئے تو حکم یہ ہے کہ آخر میں سجدہ ساہو کر لے نماز درست ہو جائے گی لیکن اگر کسی کو دعا قنوط یاد ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے کیا وہ وطر نہیں پڑے گا تو جس شخص کو دعا قنوط یاد نہ ہو دعا قنوط سے مراد وہ دعا ہے جو آپ وطر کی آخری رکعت میں اللہ اکبر کے بعد پڑھتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو دعا قنوط کہتے ہیں تو دعا قنوط وہ دعا ہیں جو وطر کی آخری رکعت میں آپ اللہ اکبر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو دعا قنوط کہتے ہیں اگر کسی کو دعا قنوط یعنی اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ یہ آخر تک یاد نہ ہو تو وہ وطر میں کیا پڑے گا تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وطر میں یہ دعا اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ دعا قنوط یہ پڑھنا افضل ہے اور جب تک یہ یاد نہ ہو تو اس وقت تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیا کرے اگر کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو تو وہ تین مرتبہ اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی پڑھ لے اس کے بعد رکو کرے تو وطر کی نماز ادا ہو جائے گی